ہیڈے صاحب جان چکے ہیں آخاز اس اہم خبر کے ساتھ خطرناک سموک نے شہر کو پوری طرح اپنے نرکے میں لے لیا ہے ستا پہر کو بھی لاہور کا اثر تیکیو 249 ریکارڈ کیا گیا جبکہ شہر لاہور دنیا کا آج بھی یہ لوتا ترین شہر قرار ہے جبکہ نئی دلی 190 کے ساتھ دوسرے اور دبائی 199 کے ساتھ تیسے نمبر پر موجود ہیں صبح کے وقت باگوں کے شہر کا ائر کالٹی انڈیکس 310 ریکارڈ کیا گیا تھا تو آپ کو بتا رہی ہیں شہر لاہور کے حوالے سے خطرناک سموک نے شہر لاہور کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ستا پہر کو بھی لاہور کا اثر تیکیویلٹی انڈیکس 249 ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ شہر لاہور دنیا کا الودا ترین شہر برقرار ہے نئی دلی 190 کے ساتھ دوسرے اور دبائی 199 کے ساتھ تیسے نمبر پر موجود ہیں صبح کے وقت باگوں کے شہر کا اثر تیکیویلٹی انڈیکس 310 ریکارڈ کیا گیا تھا تو آپ کو بتا رہی ہیں خطرناک سموک نے شہر کو پوری طرح اپنے نرکے میں لے لیا ہے اور سا پہر کو بھی لاہور کا حوالے سے تیکیویلٹی انڈیکس 249 ریکارڈ کیا گیا تھا شہر لاہور دنیا کا الودا ترین شہر برقرار ہے نئی دلی 190 کے ساتھ دوسرے اور دبائیgeh 59 کے ساتھ تیسے نمبر پر موجود ہیں خطرناک سموک نے شہر کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور سا پہر کو بھی لاہور کا آسد ایرکالٹی انڈیکس 249 ریکارڈ کیا گیا تھا جبکہ شہر لاہور دنیا کا علوتہ ترین شہر برقرار ہے نئی دلی کی بات کی جائے تو نئی دلی 190 کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور دبائی 179 کے ساتھ تیسے نمبر پر موجود ہیں صبح کے وقت بھی باگوں کی شہر کا آسد ایرکالٹی انڈیکس 310 ریکارڈ کیا گیا تھا خطرناک سموک نے پورے شہر لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور لاہور کے آسد ایرکالٹی انڈیکس 249 ریکارڈ کیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ خطرناک سموک نے شہر کو پوری طرح اپنے نرگے میں لے لیا ہے سا پہر کو بھی لاہور کا آسد ایرکالٹی انڈیکس 249 ریکارڈ کیا گیا ہے تازہ ترین صورتحال جانیتے ہیں ہمارے نمائندے سحیل کے اثر سے دیکھیں انتظار تو اسی بات کا ہے کہ آلودگی کی صورتحال میں بہتری کے حوالے سے کوئی اچھی خبر آئے لیکن یہ اچھی خبر سننے کو مل نہیں رہی کہ آج بھی شہر آلودگی کے اعتبار سے دنیا کے دیگر شہروں میں سب سے اوپر براجمان ہیں اور یہ صورتحال تو آپ جیسے مستقل صورتی اختیار کر چکی ہے کہ آج صبح کے اوقات میں لاہور کا جو آسد ایرکالٹی انڈیکس تھا وہ 306 ریکارڈ کیا گیا اس کے بعد یہ 240 تک پہنچا تقریباً بارہ بجے دن کے قریب اور اس وقت بھی کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا صرف ایک پوائنٹ کا فرق پڑا ہے کہ جب ہم اپنے ناظرین کو آلودگی کے حوالے سے تازترین صورتحال کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں تو ایک پوائنٹ کی کمی کے ساتھ شہر کا آسد ایرکالٹی انڈیکس 249 ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ اب اس میں شاید بہت زیادہ کمی کی کوئی امید بھی نہیں ہے تو ایسا کہنا بالکل بھی بیجا نہیں ہوگا اس لیے کہ جو مختلف عوامل ہیں جو آلودگی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کے صدے باب کے حوالے سے جو حکومت کے اقدامات ہیں یا حکومت کی جو دعوے ہیں وہ کچھ فروٹفل ریزرٹس نہیں دے رہے بار بار ہم یہی درخواست کرتے ہیں متعلقہ محکموں سے کہ وہ ایسے اقدامات کی طرف تو جو دیں جو طویل المدتی ہوں مطلب یہ کہ اس شہر میں کچھ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائی جائیں کیونکہ جہاں پر بھی ٹریفک جیم ہوگا یک دم آلودگی کی شرح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آلودگی میں جو سب سے زیادہ حصہ ہے وہ بھی مختلف گاڑیوں بائکس کے سائلنسر سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ پیدا کرتا ہے جس کا تناسب سو فیصد آلودگی میں سے تقریباً پنتالیس فیصد ہے مطلب بہت بڑا حصہ ہے اور جہاں تک بٹوں اور سنتی یونٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کے اقدامات ہیں ان کے کچھ نتائج ضرور نکلے ہیں اور اس حوالے سے صورتحال میں کچھ بہتری دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کے باوجود قابل تشویش بات یہ ہے کہ جب تک شہر کا آسٹر کوالٹوی انڈیکس قابل منان سطح تک نیچے نہیں آئے گا تب تک اس سے ہم سب کو خطراتی لاحق رہیں گے کہ آلودگی انسانی صحت پر بہت مزرس رات مرتب کرتی ہے اور اسی حوالے سے ہم بار بار اپنے ناظرین سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بھائی طبی ماہرین کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ماس کا استعمال لازمی کریں اور یہی ان کا جو مشورہ ہے ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں اور ہم نے تو اس پر غیر عمل بھی شروع کر دیا ہے اور اس سے کافی بہتر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آلودگی کی فضاء میں سانس لینے کے ساتھ جو مزرس صحت اجزاء اندر جاتے ہیں ان سے کسی حد تک تو ضرور بچت ہو جاتی ہے سو اب یہی ایک صورت باقی رہ گئی ہے کہ اس سے ہم بڑی حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ماس کا استعمال کرنے سے اور خوفناک بات یہ بھی ہے کہ جب سردیوں کا باقاعدہ آگاز ہوگا تو فوق کے ساتھ مل کر آلودگی جو سموک پیدا کرے گی اس سے حالات کافی اور خراب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ہنکیسر اپلیٹ کریں تھے بہت شکریہ آپ کا گاڑیوں سے نکلنے والا دوان سموک کی سب سے بڑی بچا قرار دیا گیا ہے روزانہ 20 لاکھ گاڑیاں شہر میں داخل اور باہر جاتی ہیں جبکہ شہر کے اندر راکھوں کی تعداد میں چلنے والی گاڑیاں بھی علوکی کی بڑی بچا ہیں جبکہ میکمہ ایکسائز میں روزانہ کی تعداد میں کتنی گاڑیاں ریجسٹرڈ ہو رہی ہیں اس لیے پر بات کر لیتے ہیں آتی پرویسچر آتی بتائیے میکمہ ایکسائز کی ریپورٹ اس بارے میں کیا کہتی ہیں جوانہ کی بنیاد پر جو بتایا جا رہا ہے کہ گاڑیاں جو تانس ہوئے وہی بڑی وجہ رہا ہے سموک کی اور پنجاب بھر میں گاڑیوں کی نئی گاڑیوں کی ریجسٹرشن کی بات کی جائے تو ہر روز جو ہے وہ دس ہزارے کے نئی گاڑیاں پنجاب میں میکمہ ایکسائز جو ہے ریجسٹر کر رہے ہیں اور اس میں تب سے زیادہ تعداد جو ہے جو تین چھٹھائی ہے وہ لاہور سڑکوں پر آ رہی ہیں اور میکمہ ایکسائز کے مطابق جو زیادہ جو نمبر میں گاڑیاں تعداد کی ریجسٹرشن ہو رہی ہیں وہ موٹر سائکلیں ہیں موٹر سائکلوں کی بڑی تعداد جو ہے آئے رول ریجسٹر ہو رہی ہے اور جو میکمہ ایکسائز کے اداد و شمار کے مطابق جو ریجسٹرشن کی جو نمبر ہیں اس میں آئے روز ادافہ ہو رہا ہے جو گزشتہ سالوں سے کمپیر کیا جائے تو جو پہلے آٹھ سے سات ہزار گاڑیاں ریجسٹر ہو گی تھی ان کی تعداد اب دس ہزار تک ہون گی اور میکمہ ایکسائز کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور آنے والے اچھنے جو ریجسٹرشن کی تعداد ہے اس میں مزید ادافہ دیکھنے میں آئے گا تو بڑی بہت سے سفرٹ نہیں ہے اس میں ہر روز آئے روز جو ہے ہر گزر سے وقت کے ساتھ ادافہ ملے کی میں آ رہا ہے اور یہ رپارڈ کیا رہا ہے تو حکومت کی رانے سے ہی اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائے گئی کہ جو لاہور میں جب سموک کی شدت بڑھ رہی ہے اس کو کٹھوھنے کے لیے جو گاڑیوں کو کیسے کنٹرول کرتا ہے آتیف ساتھی موجود رہیں گا سموک کا باعث بنے والی گاڑیوں کے خلاف ریک ڈاؤن بھی بے سوندھ ہیں روزانہ کے بنیاد پر ہونے والی کاروائیوں کے باوجود سموک کو کنٹرول ہی نہیں کیا جا سکا بھاری جرمانے بھی آئیت کیے جا رہے ہیں لیکن سموک میں قابو ہیں اس سے کیا سباب ہے جان لیتے ہیں اپنے نمائندے مجاہد اتیف سے مجاہد جیسے کی آتے پرویسے بتا رہے تھے کہ گاڑیوں بڑی وجہ سامے آ رہی ہیں سموک کے حوارے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا کہ لاہور میں دوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کاروائیاں تو جاری ہیں لیکن یہ کاروائیاں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب سموک کا موسم آ جاتا ہے اور سموک جو ہے وہ پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ دوان چھوڑنے والی تمام گاڑیوں کے خلاف کاروائی اور کریکٹون جو ہے وہ سال بھر میں پورے سال میں ہی جاری رہنا چاہیے کیونکہ دوان چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہیں ہیوی وکلز ہوتی ہیں اور ایسی دوان چھوڑنے والی گاڑیاں جو رات کے وقت گیارہ بجے کے بعد شہر میں داخل ہوتی ہیں لیکن اس وقت ہمیں ٹرافک وارڈن جو ہیں وہ اس طرح سے دکھائی نہیں دیتے ہیں جن کے خلاف کریکٹون کیا جا سکے اور اب یہ صورتحال ہے کہ اس موم نے تمام شہر کو اپنی لبیت میں لیا وایا اور یقیناً جو علود کی ہے وہ پورے شہر کے رہنے والے باسیوں کو جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے اور اب ٹرافک پولیس اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ باری جنبانے بھی کیے جاتے ہیں لوگوں کے خلاف دوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریکٹون بھی کیا جاتا ہے عملی طور پر یہ جب پورا سال یہ سلسلہ چلتا ہے تو اس وقت بھی دوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو پکڑا جانا چاہیے ان کے خلاف داری جنبانے ہونے چاہیے لیکن پولیس اس وقت ٹرافک پولیس کو خاص کر رہا ہے وہ صرف ہیلبرڈا پہننے والے اور لائسنس نہ رکھنے والے لوگوں کو پکڑ دکر کا سلسلہ جاری رکھے ہوتی ہے اور جب بلکل این وقت پہ جب سر پہ جو ہے وہ بلکل ایسا ہی مجھا ہے جیسے سموک کا خطرہ منڈلانے لگتا ہے ادارے لڑ ہو جاتے ہیں اور ایسی سٹریٹیجی نہیں اپنائی جاتے کہ بروقت اس مسئلے پر قابو پا لیا جائے بلکل کاروائی جو ہے کی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر دعویٰ تو یہی سی ٹیو لاہور جو ہے ان کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ ہم کریک ڈون جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں لیکن آپ امنی طور پر دیکھیں تو ان جنوں میں خاص کر جب سموک کا موسم شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے ایسی پیسلیزیں اور ہینڈ اوٹ بھی ہمارے پاس آتے ہیں جس میں سموک اور کرنے والی دعوان پھلانے والی گاڑیاں جو ہیں ان کی پکڑ دکڑ کی جاتی ہے یقینا جو اس کے حوالے سے مائرین ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ دعوان چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہیں ان کے داخلے پر پورا سال میں ہی پابندی رہنی چاہیے ان کے داخلی اور خارجی راستوں پر مکمل پابندی رہنی چاہیے اور رات کے گیارہ بجے سے لے کے صوبہ چھے بجے تک یہ دعوان چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہیں پورے شہر میں دن دناتی پھٹی ہیں ٹھیک ہے مجاہد ساتھ ہی موجود رہی گا گاڑیوں کے علاوہ فیکٹریوں بھی دعوان چھوڑنے میں پیچھے نہیں ہیں اور فیکٹریوں سے نکنے والا زہریرہ جو دعوان وہ بھی سموک کا باعث بن رہی ہیں سموک کا باعث بن رہی ہیں جی بلکل جیسے کہ اس چیز کی ذکر کیا گیا کہ لاہور میں جو ہے وہ دن بہ دن ایک والیٹی انڈیکس میں جا وہ اضافہ ہوتا چالا جا رہا ہے اور اس کی وجہات گاڑیوں کے ساتھ ساتھ فیکٹریز بھی ہیں جہاں پر گاڑیوں سے نکلنے والا دعوان سموک کا سبب بند ہے جبکہ دوسری طرف فیکٹریوں سے جو نکلنے والا دعوان خاص طور پر سٹیل جہاں پر دھوان نکلتا ہے وہ سموک کا سبب بن رہا ہے لاہور کے علاقے دروغہ والا میں ایک فیکٹری ایریا ہے اور بڑی تعداد میں فیکٹریز جہاں اس ایریا میں موجود ہیں اور صرف وہاں پر ایک بیشتر جو فیکٹریز ہیں وہاں سے جو دھوان نکل رہا ہے اس کو جب وہ کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے نہ کہ انتظامیہ کی جانب سے اس پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے متبادل کوئی چیز دی جائے کوئی اور ذریعہ جو وہ اپنایا جائے بجائے اس چیز کو ختم کرنے کے نئی ٹکنالوجی پر آنے کے جو فیکٹریز ہیں ان کو دھوان چھپانے کے لیے موجود پلات کا استعمال کیا گیا ہے لیکن دھوان اسی طریقے سے وہی ذریعہ دھوان جو ہے وہ ایک ماحول میں شامل اور در جو بعد میں سموک کا سبب بنتا ہے دروغہ والا کا میجر فیکٹری ایریا ہے جبکہ اسی دروغہ والے کے ساتھ رہائشی ایریا سلامت پورا ہے جو سموک کے لپیٹ میں زین ساتھ ہی موجود رہے گا ناظرین آٹھ سال کب لاہور میں سموک بڑھنا شروع ہوئی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمی کے بجائے اضافہ ہوتا چلا گیا ہے دو ہزار بیس میں لاہور سمید پنجاب کے پانچ شہر عرودہ ترین قرار پائے ہیں سموک میں کمی کے لیے گمات محض زبانی جمعہ خرچی ثابت ہوئی ہیں زین ورابدین ہمیں ساتھ موجود ہیں زین ویسے تو پنجاب کے پانچ اصلاح کے بات کی جائیں تو اس وقت وہ سموک کی لپیٹ میں ہیں لیکن شہر لاہور میں ہی ہمیشہ زیادہ خطرہ دیکھا جاتا ہے سیکھیں جی سموک بڑھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے جتنی بھی منصوبہ بندی کی وہ محض زبانی جمعہ خرچ ثابت ہوئی اس میں خواہ وہ سموک تاور کی بات ہو یا جو شدرکاری کی بات ہو جب بھی سموک آتا ہے تو اس حوالے سے میٹنگ کی جاتی ہیں اس کے بعد منٹس جاری کر دیا جاتے ہیں لیکن ان فیصلوں پر عمل درامر نہیں ہو پاتا ماضی میں دیکھا گیا کہ نگران پنجاب حکومت کی طرف سے سموک پر قابو پانے کے لیے جو چینی ماہرین ہیں ان کو پاکستان بلایا گیا ان ماہرین کی طرف سے سموک پر قابو پانے کے لیے اپنی جو اراہ ہے اس کا بھی اظہار کیا جیا اس وقت پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان چینی ماہرین کی اس رائے پر عمل درامر لیکن ایک اور سال بزر گیا ان چینی ماہرین کی جو رائے ہیں وہ ابھی تک کاغذوں میں بند ہے اسی طرح چائنہ جو کہ اس وقت سموک کے ساتھ سفر کر رہا ہے چائنہ نے سموک پر قابو پانے کے لیے سموک تاور بنائے سابق نگران پنجاب حکومت نے بھی سموک تاور بنانے کا منصوبہ بنایا اور اس حوالے سے شہر میں مختلف جو مقامات ہیں ان کی نشاندے ہی بھی کر لی گئی لیکن ایک سال بزرنے کے باوجود جو یہ سموک تاور کا کانسپٹ ہے اس کے اوپر بھی عمل درامر نہیں ہو سکا اسی طرح سموک تاور کی کانسپٹ بھی عمل درامر نہیں ہو سکا نمائندہ لاہور نیو سینو نابرین ہمیں ساتھ موجود تھے اور ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ سموک میں کمی کلی اقدامات محض زبانی جمعہ خرشی ثابت ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ حکومتی دعوے بھی بے سود ہیں تو وہیں دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں بھی سموک کی بڑی وجہ سامنے آ رہی ہیں جبکہ اس کے علاوہ لاہور کے مختلف علاقوں میں فیکٹریاں بھی موجود ہیں جو کہ بڑی وجہ بن رہی ہیں اس وقت سموک کی ہماری نمائندگان مجاہد لطیف آتی پرویس زین علی اور زینو لابدین ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شہر میں سموک کے سائے بڑھنے لگے ہیں میک میں تحاپس محول کے جانب سے فضائی ایلوتکی کے مبہم عدادو شمار جاری کیا جانے کا بھی انکشاپ ہوا ہے صاف شفاف علاقوں کی فضائی ایلوتکی مباب کر اوفیشل ڈیٹر جاری کیا جانے لگا ہے جبکہ شہر کی اہم شہرائیں سنتی اور پسماندہ علاقے بھی نظر انداز ہونے لگے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کے اصل عدادو شمار پسی منظر میں چلے گئے ہیں ریپورٹ کریں گے پھلکاتے دن بہ دن سموکی شدت غیر معمولی سطح کی جانب گامزن محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کے ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سٹیشنز صرف صاف شفاف علاقوں سے عدادو شمار اکٹھا کرنے میں مصروف محکمہ سنتی اور پسماندہ علاقوں کا ڈیٹا حاصل کرنے سے گریزہ یوں شہر کے اوسط ایر کوالٹی انڈیکس کا ڈیٹا مصدقہ نہ رہا پنجاب یونیورسٹی قائد عظم کیمپس ایف سی کالج کے نال روڈ اور ماحولیات ہیڈ آفیس قضافی سٹیڈیم اور یو ایس کانسلیٹ شملا پہاڑی کے عدادو شمار ہی خطرناک حد تک ریکارڈ ہو رہے ہیں جبکہ محمود بوٹی انڈسٹریل ایریا قائد عظم انڈسٹریل اسٹیٹ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ اور ملتان روڈ انڈسٹریل ایریا سمیت دیگر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اسی طرح شہر کی اہم شہرہوں جیڈی روڈ جیڈ روڈ مال روڈ اور فیروزپر روڈ سمیت دیگر اہم شہرہوں کے علاقوں کی ائر کوالٹی مونیٹرنگ ہی نہیں کی جا رہی ائر کوالٹی انڈیکس کے درست آداد و شمار نظر انداز کیا جا رہے ہیں دوسری جانب ترجمان ادارہ ماحولیت کا موقف ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں محکمے کی موبائل مونیٹرنگ بوجود رہتی ہے زیادہ توجہ میڈ سٹی کو دی جاتی ہے تاکہ شہر کی آسط شرعہ کے آداد و شمار حاصل ہو سکیں